میاں نواز شریف میرے قائد ہیں میرا عشق ہیں میرا نظریہ ہیں میرا جنون ہیں اور انہیں جس طرح کے ہارٹ اٹیکس آ رہے تھے وہ بھی سب کے سامنے انہیں ہارٹ اٹیکس آئے ہیں ابھی تک میاں صاحب کو تب سے اب تک جو اندازہ ہے تین سے چار تب ہارٹ اٹیکس آ چکے تھے اسلام علیکم ناظرین آپ کا مبیزبان یاسر شامی آپ کے خیدت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی پاکستان مریم نواز شریف صاحبہ اور تمام اپوزیشنز پارٹیز کا یہاں پر جلسہ گزرا مالا میں جاری ہے ایک ایسا کریکٹر ہمارے ساتھ موجود ہے جس نے اپنے ہاتھ میں ترازو پکڑ رکھا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ ان کے بائیں ہاتھ میں ایک ہتھ کڑی دیکھ سکتے ہیں این سر پر ایک فوٹو لگی ہے جس میں بڑے میاں صاحب چھوٹے میاں صاحب مریم نواز شریف صاحبہ ہیں اور جو انہوں نے اپنے گلے میں ایک عبارت چسپہ کر رکھی ہے بینر کی فارم میں کہ عوامی ووٹ کا فیصلہ وزیر اعظم نواز شریف عوام کی راہے کا قتل عام عوام کے ووٹوں کا تقدس پامال آخر کیوں یہ اس کریکٹر میں اس جلسے میں کیوں آئے ہیں یہ ہم انہی سے پوچھتے ہیں آپ نے اپنے ہاتھ میں ہتھ کڑی لگائی ہے یہ ترازو پکڑا با اس کی وجہ کیا ہے میں نے جو اپنے ہاتھ میں ہتھ کڑی لگا رکھی ہے یہ عوام کے ساتھ ہونے والی ناانصافی کی وجہ سے ہے یہ جو ترازو الٹا کیا ہوا ہے یہ بھی اس لیے کیا ہوا ہے کہ ہمارے ساتھ عوام کے ساتھ عوامی ووٹ کے ساتھ انصاف نہیں ہوا انصاف کس نے نہیں کیا انصاف ہمارے عداروں نے نہیں کیا ہماری عدلیہ نے نہیں کیا آپ نے ووٹ کس کو ڈالا تھا ہم نے ووٹ میاں محمد نواز شریف کو ڈالا تھا مگر ووٹ کہاں گیا کہ ہمارے ہاتھ باندھیے گئے ہیں ہم عوام جو فیصلہ کرتے ہیں ہم عوام جسے منتخب کرتے ہیں وہ تو عوام میں نظر نہیں آتا اور عوام میں کون نظر آتا ہے جو سلیکٹ ہو کے آتا ہے جسے مسلس کر دیا جاتا ہے یعنی کہ خان صاحب الیکٹ ہو جائیں تو وہ سلیکٹیڈ ہیں میاں صاحب آ جائیں تو وہ الیکٹیڈ ہیں الحمدللہ آج آپ پاور شو دیکھئے یہاں پر یہاں پر دیکھئے کتے لوگ جہاں ہمارے ہیں میاں نواز شریف میرے قائد ہیں میرا عشق ہیں میرا نظریہ ہیں میرا جنون ہیں تو میاں صاحب آ کیوں نہیں رہے آپ لوگ احتجاج کے لیے یہاں نکلے ہیں وہ لندن میں بہتے ہیں آپ سب کے سامنے ہے کہ میاں محمد نواز شریف جب یہاں سے گئے تو ان کے پلیڈ لٹس کی تعداد کتنی تھی بیماری ہتترناک حد تک بڑھ چکی تھی اور انہیں جس طرح کے اٹیکس ہارٹ اٹیکس آ رہے تھے وہ بھی سب کے سامنے ہارٹ اٹیکس آئیں ابھی تک میاں صاحب کو تب سے اب تک جو اندازہ ہے تین سے چار تب ہارٹ اٹیکس آ چکے تھے میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ کسی انسان کو دو ہارٹ اٹیک آ جائیں تیسرے ہارٹ اٹیک پر اس کی موت ہوتی ہے ان کو چار ہو گئے ہیں اللہ پاک انہیں میری زندگی بھی لگا دے میڈیکل سائنس یہ بھی کہتی ہے کہ پاکستان میں آج تک پاکستانیوں کو پتہ ہی نہیں ہے کس کو کہتے ہیں یہ مائنر ہارٹ اٹیک جہاں پر موجود کئی بچوں کو آتے ہیں اور ہمیں پتہ نہیں چلتا ان کی موت ہو جاتی ہے آپ کی بھاجان ایجوکیشن کتنی ہے میری ایجوکیشن اتنی زیادہ نہیں ہے میں اتنا زیادہ پڑا لکھا نہیں پیغام دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں آج کا بیانیاں ووٹ کو عزت دو اور انشاءاللہ 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 میاں محمد نواز شریف یہ جیالہ ہے اور جیالہ اپنے قائد کے لیے جو جو جذبات رکھتا ہے اس سمیت کے تمام کارکن نون لکھ کے کارکن آنے یہ غلط کہہ رہے ہیں یہ درست کہہ رہے ہیں اس کا فیصلہ آپ نے کرنا ہے اپنے میزبان یاسر شامی کو اجازت دیجئے پاکستان